اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادرانِ عزیز اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس نے کوہرام بپا کر رکھا ہے ہمارے ملک میں بھی کورونا کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے ہمارے شہر پالنپور میں بھی آئے دن کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور روزانہ کہیں نہ کہیں سے موت کی خبر ہم سنتے ہیں ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری کئی کنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر پر خود بھی عمل کریں کروائیں اور لوگوں کی رہبری کریں میری خصوصی طور پر 65 سے 70 سال سے اوپر کے بڑھوں سے گدارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں باہر نہ نکلیں یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اقتلاص سے میل ملاب سے پرہیز کریں دیگر نوجوان ساتھیوں سے بھی میری گدارش ہے کہ وہ مارکٹوں میں بازاروں میں یا بھیڑ بار کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر جانا ضروری ہو بہت ضروری ہو تو ماسک کا استعمال اپنے لئے کمپل سری سمجھیں بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ماسک کا استعمال کمپل سری سمجھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی غفلت ہمیں سنگین نتائج برپا کر دے اس لئے میری تمام ساتھیوں سے گدارش ہے کہ بازاروں میں بیڑ بار کی جگہوں میں مارکٹ میں یا کہیں ایک دوسری جگہ پر جانا ہو تو ماسک کا استعمال کمپل سری سمجھیں اور سوشل ڈسٹن کا بھی پورا پورا خیال لکھیں نمازوں میں بھی مسجدوں میں بھی یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ نمازوں میں آویں تو سوشل ڈسٹن کا خیال لکھیں اور ماسک کا پہنا کمپل سری ہے اس لئے میری گدارش ہے کہ پالنپور میں جہاں کئی بھی محلوں میں جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں وہ ٹیمیں ہیڈ ڈپارٹمنٹ کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے ڈاکٹروں کی ریبری کے اعتبار سے وہ کام کریں محلوں میں احتیاطی تلابیر پر خود عمل کریں کروائیں اور لوگوں کے اندر اویرنیس پیدا کریں اور کوئی سسپیکٹ ہے یا شنکاش پر صف نظر آئے تو اس کے لئے حفظ ما تقدم کے طور پر اگم چیتینا پگلا روپے جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کی ڈاکٹروں کی گائیڈ لائن کے اعتبار سے ٹیٹمنٹ کے اعتبار سے ان کی پوری پوری رہبری کریں دگر میری پالنپور کے اعتراف کی بستیوں سے گاؤں والوں سے گدارش ہے کہ یہ وبا آگ اور پانی کی طرح پھیل رہی ہے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے قدر گاؤں والوں کی حفاظت کی ہے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے ہمارے شہر کے لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری یہ وبا آگ اور پانی کی طرف پھیل رہی ہے اس لئے بستیوں والوں سے گاؤں والوں سے بھی میری گدارش ہے کہ وہ بے احتیاطی بالکل نہ برتے ہیں عام طور پر یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سے غفلت ہمیں مشکلات میں ڈال دے اس لئے آپ حضرات سے گدارش ہے کہ حفظ متقدم کے طور پر احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ بھی چورہوں پر یا کہیں بھی جائیں باہر جائیں تو ماس کا استعمال اپنے لئے کمپلس علیہ سمجھیں بہت سے لوگ اس کی طرف سے غفلت برت رہیں اس وجہ سے ہماری آجزانہ گدارش ہے کہ باہر جائیں تو ماس کا استعمال کمپلس علیہ سمجھیں شوشل ڈشتن کا بھی پورا پورا خیال لکھیں احتیاطی تدابیر پر پورا پورا عمل کریں اور گاؤں میں بھی پانچ دس نوجوانوں کی ہر گاؤں میں محلوں میں ٹیمیں بنا دی جائیں تاکہ وہ ٹیمیں اویرنیس پیدا کریں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے لئے لوگوں کی رہبری کریں یہ میری گدارش ہے امید ہے کہ آپ اضرحال اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظ ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور بچانا اللہ کی ذمہ ہے اور اللہ ہم اللہ سے مانگے بھی اللہ کی رجوع بھی ہوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں والسلام